ساتھ آصف موجود ہے جو کشمیری سنگر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آصف آج یہ جو آپ کا درنہ ہے اس کا دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر اور بحیثیت سنگر بحیثیت فنکار آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے دنیا کے فنکاروں کو کشمیر کے تناظر میں جی آپ کا بہت بہت شکریہ جو سنگر ہوتے ہیں یا فنکار ہوتے ہیں یا شائر ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں ان کی کوئی سرد نہیں ہوتی اور میں یہاں پہ مارچ میں موجود ہوں میں انٹرنیشنل کمنٹی کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ فنکار عدیب اور شائر لوگ ہیں ان سے یہ پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں کچھ بولیں آپ ہر دور میں اکسچ کی بات کرتے آئے ہیں اور یہ کھلا سچ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے دونوں ملک اپنی افواج کو واپس بلائیں اور کشمیر کا جو حق ہے ان کو وہ حق دیا جائے جو یونائٹی نیشن نے ان کو حق دیا ہوا ہے اس حق کے ذریعے رائے شماری کروائیں اور کشمیریوں کو یہ حق اگر دیا ہے تو اس کو ابزرور یہاں پہ آئیں اور دونوں ملکوں کی افواج کو واپس بلائیں اور یونوں کی فوج کو یہاں پہ تائنات کریں تاکہ جو اس پار ظلم ہو رہا ہے جو اس طرف ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھیں آج یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں پہ کنٹینر لگا دیئے گئے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے بھئی ملک ہمارا ہے یہ ریاست ہماری ہے ہم آگے کیوں نہیں جا سکتے آپ کون ہیں یہ تو بتائیں ہم نہ تو ہندستان مانگ رہے ہیں ہم نہ تو پاکستان مانگ رہے ہیں ہم اپنی ریاست کی بات کر رہے ہیں ہمیں ریاست کی بات کرنے پہ کوئی بھی ملک ہم کو نہیں روک سکتا یہ کنٹینر سے لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا اور آخر پہ میں یہی پیغام دوں گا جو اس پار کے کشمیری ہیں جہاں آپ سیس پائر لائن کے سیکٹر میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ سیس پائر لائن بالکل قریب ہے یہاں سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے یہاں سے آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے وجود کا حصہ ہے آپ ہمارے وجود کا حصہ ہے آپ تکلیف میں ہیں تو ہم خوش نہیں ہیں اور ہم اس جدوجید کے لیے نکلے ہیں کہ اگر امت مسلمہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی اگر یونائٹی نیشن یا پوری دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑیں ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں ہم اپنی قیادت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیادت ہمیں کیا فیصلہ یا کیا کال دیتی ہے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے قیادت کی طرف سے اس کے بعد ہمارے نزدیک یہ کوئی کنٹینر نہیں ہیں یہ کوئی فورس نہیں ہے یہ کوئی پولیس نہیں ہے یہ نوجوان کشمیری ہیں یہ نہ تو پاکستانی ہیں اور نہ ہندوستانی ہیں یہ اپنی ریاست مانگ رہے ہیں یہ کنٹینر نیچے در